اسلام علیکم موزز کی وطن و حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیشے قدمت ہے پوجاری ایپیسوڈ نمبر ٹین بہرحال جنم دن آ گیا حویلی روشنیوں سے جگمگا گئی ترہ ترہ کے کھیل تماشی ہونے لگے اور ایک بہت بڑے حال میں شہر بھر کے لوگ جمع ہو گئے نوجوان داسیاں مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی میفلے رکسوں سرور جمع ہوئی تھی رکاساؤں نے اپنا کمال دکھا رکھا تھا کہ اچانک سعاد رکھ گئے ہر طرف ایک سکو ساتاری ہو گیا آسمان سے افسرہ اتری تھی تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی دلوں کی دھڑکنے رک گئیں دھرم راد تصویر حیرت بن گیا سرخ لہنگا سرخ چنری موتیوں سے جڑی ہوئی سنگے مرمر کا بدن آتشی لباس کمل کی طرح کھلا ہوا چہرہ یا قوت کی طرح سرخ ہونٹ آنکھوں میں کاجل کی لکینیں انگ انگ موتی سجائے پیروں میں چاندی کی پازیب جن کے چھوٹے چھوٹے گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے اور وہ آ گئی میفل پر سہر تاری ہو گیا تھا دلوں کی دھڑکنے بند ہو گئی تھی حسن تھا کہ قیامت یہ حسن کہاں سے آ گیا یہ کہاں پوشیدہ تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی باعدہ بیٹھ گئی گجن سنگھ کو بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے گرداری نے ڈراما شروع کر دیا یہ لڑکی کون ہے گجن سنگھ جی میری بتی جی حسرکار کہہ رہی تھی کہ میں نے راج محل نہیں دیکھا سو لے آیا ذرا اسے ہمارے مہراج سے ملاو گرداری نے کہا اور گجن سنگھ نے جھوک کر سنیتہ کے کان میں کچھ کہا اور سنیتہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دھرم راج کے پاس پہنچی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام کیا دھرم راج نے اپنے گلے سے قیمتی مالا اتار کر اسے دی اور تھوڑے سے الڑ پھیر کے بعد اس مالا کو ورمالا تسلیم کر لیا گیا بہرحال سنیتہ اس انداز سے محفل میں آئی تھی کہ لوگوں نے دھرم راج کی قسمت پر رشک کیا اور بہت سے دلوں میں یہ احساس برا کہ دولت بھی کیا چیز ہے ہر قیمتی اور خوبصورت چیز کو حاصل کرنے کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے گجن سنگھ بھی ذات کا کھرا تھا چنانچہ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت جلد سنیتہ دھرم راج کی دھرم پتنی بن جائے گی انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ کچھ بھی تھا لڑکی ذات کی کھری تھی البتہ ست پرکاش کے دل کو بڑے دھکے لگ رہے تھے اس رات کے بعد اس نے سنیتہ کے شکل تک نہیں دیکھی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے سنیتہ کے کہنے پر اس کے گرد دیواریں تنگ کر دی گئی ہوں لیکن ست پرکاش کا دل ان پابندیوں کو قبول نہیں کر رہا تھا باقی باتیں بھی اس کی سمجھ سے باہر تھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے گجن سنگھ جی کے کسی رشتے کے بارے میں معلوم نہ ہو دہرحال وہ سراد کو جاننے کے لیے بے چین تھا لیکن کس سے معلوم کرتا کون اسے بتاتا یہ بات اس کے علم میں آئے چکی تھی کہ دھرم راج نے سنیتہ کا رشتہ مانگا ہے اور بھلا گجن سنگھ کی کیا مجال تھی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر سکے چنانچہ دھرم راج کے حکم پر سنیتہ کو اس کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور خدست پرکاش کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا پڑ رہا تھا آخر کار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی ماں ہر حال میں ماں ہوتی ہے اگر ماں سے وہ اپنا درد دل بیان کرے تو شاید کوئی حل نکل آئے ویسے یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دولت ہر چیز پر حکمران ہوتی ہے دھرم راج سنیتہ پر اپنا حق جمع چکے ہیں اب کس کی مجال ہے کہ وہ سنیتہ کو نظر بھر کر بھی دیکھ سکے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کیا دھرا ہے یقیناً اس کے باپ نے اپنے کسی مفاد کے لیے یہ چکر چلایا ہے ست پرکاش کے دل میں بغاوت کی لہریں دورنے لگی لالچی باپ کو دولت اکٹھی کرنے کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ وہ ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو ساتھ سا بتا دے گا کہ وہ سنیتہ کو چاہنے لگا ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ سنیتہ کو حاصل کر کے رہے گا چاہے اس کا نتیجہ خاندان کی تباہی کے شکل میں ہی کیوں نہ نکلے وہ ماں کے کمرے میں پہنچا تو ایک بہن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ست پرکاش نے بہن سے کہا جاؤ تم باہر جاؤ کیا بات ہے بھئیہ جی سنا نہیں باہر جاؤ وہ گسے سے بولا اور بہن ڈر گئی ماں حیرانی سے بیٹے کو دیکھنے لگی پھر اس نے کہا کیا بات ہے ست پرکاش ماں سنیتہ کون ہے ست پرکاش نے سرد لہجے میں سوال کیا اور ماں کا چہہرہ خوف سے سفید پڑ گیا وہ گھبرائے ہوئے انداد میں بولی کیوں پوچھ رہا ہے کیا بات ہے مجھے میرے سوال کا جواب دو ست پرکاش کی آواز میں آگ کی تپش تھی لیکن پھر بھی ماں نے خود کو سنبھالا اور بولی پہلے تم میری بات کا جواب دے سنو ماں میں یہ راز معلوم کرلوں گا کہ سنیتہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے گیا تھا ماں میں کوئی نیچ ذات کا لڑکا نہیں ہوں ہماری بھی کوئی عزت ہے پیتا جی اگر دولت کے لالچ میں عزت گوانے پر تیار ہو گئے تو میں بھی عزت پر جان دے دوں گا آگے چل کر مجھے اپنا جیون گزارنا ہے اور یہ جیون میں گردن چھکا کر نہیں گزارنا چاہتا تیری گردن کیوں جھک رہی ہے دنیا یہی کہے گی نہ ماں کہ گجن سنگ جی نے دولت کی حاصل کرنے کے لیے اپنی دوست کی بیٹی دھرم راج کو پیش کر دی مجھے بتاؤ کون سے تعلقات ہیں دھرم راج کے گھر سے ہمیں ہمارے آخر سنیتا کو وہاں کیوں بھیجا گیا اور اس لیے ماں کے دھرم راج اس پر لٹو ہو جائیں اور پیتا جی اس کے دلال بن کر کیا تو پاگل ہو گیا ہے بکے جا رہا ہے دیکھو ماں میں بچہ نہیں ہوں اگر تم نے یہ باپ نہیں بتائی تو سنیتا سے پوچھوں گا اور اگر سنیتا نے بھی اس بات پر تیار ہوئی کہ محلوں کی رانی بنے تو میں اسے جان سے مار دوں گا میں اسے پریم کرتا ہوں ہمارے پاس بہت کچھ ہے ماں تم پیتا جی سے کہو کہ وہ مزید دولت حاصل کرنے کی بجائے میرے من کا سکون مجھے دے دیں سچ پرکاش کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے ماں کا دل سینے میں لڑتنے لگا بیٹے کی ناکام آردویں ماں کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس کی حالت پر تڑپنے لگی لیکن بات کہیں اور آگے کی تھی کسور تو گجن سنگھ کا بھی نہیں تھا اور وہ دولت کی بھوک میں یہ سب نہیں کر رہا تھا اگر سنیتہ کا حصول ممکن ہوتا تو وہ سب کچھ اپنے بیٹے کو دے دی تھی پر اس وقت بات بلکل مختلف تھی بے عزتی کی موت سر پر آنکھ کھڑی ہوئی تھی وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں بربراہ ہوئی آواز میں بولی ایک بات کہوں پرکاش اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہنوں کا سر سرے آمننگا کر دیا جائے تیری ماں کو زندہ جلا دیا جائے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا پتا جی کو ہاتھی کے پاؤں سے رون دیا جائے تو تیرا جو چی چاہے کر ہم تیری خوشیوں کے لئے مر جائیں گے اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سب نہ ہو تو اپنے دل پر پتھر رکھ لے سنیتہ تیرے لئے نہیں ہے وہ ہمارے درم راج کی امانت ہے درم راج نے اسے ہمارے پاس بجوایا تھا اور اب ہم اسے درم راج جی کو واپس کر رہے ہیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کی کسی دی ہوئی چیز پر قبضہ جما سکیں مگر وہ کون ہے کیا وہ پتا جی کے دوست کی بیٹی نہیں بلکل نہیں یہ تو ناٹک کیوں رچایا گیا درم راج مہاراج کی حکم سے یقین کر لے ہم تجھے سنسار کے سارے سکھ دینے کے لئے تیار ہیں مگر وہ تیری نہیں ہو سکتی سمجھ رہا ہے نا سمجھ رہا ہوں ماں پر نہیں ست پرکاش اس گھر کی تباہی مطلع سب مارے جائیں گے ست پرکاش کاموچی سے اٹھ کر باہر چلا گیا بہرحال وقت جاری رہا ادھر سنیتہ عجیب کفیت کا شکار تھی درم راج تو اسے ذرا برابر بھی پسند نہیں تھا ہاں محال کی آنبان شان دے کر وہ ضرور متاثر ہوئی تھی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور اس کا تردد بڑھتا جا رہا تھا لیکن جے ورثی بھلا اسے کب دور تھی اپنے بیانک روپ میں اس کے پاس پہنچ گئی کیا بات ہے میں تیرے چیرے پر خوشی کے سائے نہیں دیکھ رہی سنیتہ میں بڑی پریشان ہوں ایک تو مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھاؤ کسی کو کچھ دینا چاہو تو خاموشی سے کچھ لینے کے بجائے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں گم ہو جاتا ہے ارے بولی کہہ دیا ہے کہ تجھے اقتدار کا سیرہ ہاتھ میں آ جانے دے اقتدار کی دور ہاتھ میں آ جائے تو سنسار مل جاتا ہے کیا تُو یہ نہیں کہنا چاہتی کہ دھرم راج پکی عمر کا ایک مرد ہے اور تیرے منمس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے دیوانی سب سے پہلے من کے لئے ایک سڑک بنا جس پر آسانی سے دوڑ سکے اور پھر منو کامنا پوری کرنے کے لئے تیرے پاس راستے ہی راستے ہوں گے کون روکے گا تجھے اور جہاں تک بات رہی مرد کی تو مرد کو رجانہ عورت کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تیری ایک میٹھی نظر سے دھرم راج گہری نیس ہو جائے گا نشے میں ڈوب جائے گا اور نید میں ڈوبا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا تیرے سامنے پریم کے راستے کھلے ہوں گے چنتہ کیوں کرتی ہے میں تجھے زیادہ نہیں سمجھاؤں گی میرا من اندر سے ڈرتا ہے تو اس کی بھی چنتہ نہ کر میرے لئے تیرے من میں اتر جانا کوئی مشکل کام بھی نہیں میں تو سوچتی تھی کہ تجھے تنہائی دے دوں پر تیری مردی تُو تنہائی نہیں چاہتی تو نہ سہی آج میں تیرے اندر رہوں گی اور تُو میرے اشاروں پر چلے گی یہ زیادہ اچھا ہوگا جے ورثی بگوان کے لئے تم ایسا ہی کرو جے ورثی کے ہونٹوں پر مسکرہر پھیل گئی چاند لمحوں کے بعد اس نے انسانی روپ اختیار کر لیا جو ریل سامنے کھڑی ہوئی تھی اس نے کوئی منتر پڑا اور دونوں ہاتھ آگے کیے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چکر کاٹنے لگی وہ گھوم رہی تھی اور اس کی رفتار تید ہوتی جا رہی تھی یہاں تاکہ وہ اتنی برک رفتاری سے گھومنے لگی جیسے بجلی سے چلنے والی کوئی مشین ہو اور اس کے ساتھ اس کا پورا وجود ایک سفید لکیر کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا یہ سفید لکیر دھوے میں تبدیل ہوئی اور پھر اس میں لچک پیدا ہونے لگی سنیتا خاموشی سے کھڑی یہ مندر دیکھ رہی تھی لکیر کا پہلا سرہ اس کی ناکے قریب پہنچا پھر دھوے کی یہ لکیریں اس کی ناک میں سمٹنے لگیں سنیتا کو اپنا سر بھاری محسوس ہوا آہستہ آہستہ دھوہ اس کے پورے وجود میں اتر گیا وہ لہرانے لگی اور تھوڑی دیر کے لیے گہری نیس ہو گئی پھر کسی کے نرم ہاتھوں نے اسے جگایا ہاتھ نرم نہیں تھے لیکن اس طرح سے چھو رہے تھے جیسے وہ موم کی بنی ہو اور ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو ایک جوان خوبصورت اور حسین چہرہ جس پر ایک سوگ وارسی کفیت تھی وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی یہ چہرہ ست پرکاش کا تھا ست پرکاش افسودہ سوس کے سامنے کھڑا تھا اور پھر اس نے شرمندہ لہجے میں کہا کبھی ایسا نہ کرتا میں کبھی تمہارے پاس نہ آتا سنیتا پر یہ جو من ہوتا ہے اندر سے یہ بس اپنے بس میں نہیں ہوتا انسان ہونے کے ناتے اتنا تو کم از کم بتا دو کہ من ایسے بے کابو ہو جائے تو اسے کابو میں کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ سنیتا کچھ بولنے کی کوشش کرتی اس کے اندر جے ورثی بول پڑی آواز سنیتا کی تھی جنبش سنیتا کی تھی لیکن سوچ جے ورثی کی تھی سنیتا مسکراتی نگاہوں جو سنیتا کی نہیں بلکہ جے ورثی کی تھی ست پرکاش پر پڑی اور اس نے کہا ست پرکاش گرم کھانے سے ہونٹ جل جاتے ہیں بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں جبکہ تھنڈا کر کے کھاؤ تو کھانے کی لذت کا احساس بھی ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ کھانے میں کیا لذت ہے سو یوں کرو کہ من کو شانت کرو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میرے من میں تمہارے لیے بڑی جگہ ہے کام از کام مجھے وہ تو کرنے دو جس سے راستے ہموار ہو جائیں مگر میں اپنے من کو کیا کروں تم مر سے دور ہو جاؤگی سنیتہ میرا من چاہتا ہے کہ میں آتما ہتھیا کرلوں اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو تم ایسا ضرور کرلو لیکن دل کی بات ماننی چاہیے دل کی بات مان کر تم آتما ہتھیا کرلو دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو جاؤگے اور اگر میری بات ماننا چاہتے ہو تو حقیقتوں کو سمجھو حقیقتوں کو سوچو ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت سے چراغ روشن کر رہا ہو ست پرکاش نے گردن جکا لی دیکن دوسری لمحے جو کچھ ہوا وہ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا اچانک سنیتہ آگے بڑی تھی اور اس نے ست پرکاش کی گردن میں باہن ڈال کر اسے اپنے نزدیک سمیٹ لیا تھا ست پرکاش کام کر رہ گیا سنیتہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہاں ست پرکاش میں نے تم سے کہا دیا ہے کہ میں تمہاری ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے دھرم راج کی ہونا پڑے گا ورنہ نہ تم مجھے حاصل پرکاش کر پاؤگے نہ میں تمہیں ست پرکاش چلا گیا تو جے ورثی نے سنیتہ کے وجود میں مسکراتے ہوئے کہا اگر تو ایسا نہ کرتی سنیتہ میں ایسا نہ کرتی تو واقعہ یہ سب کچھ نہ ہو پاتا سنیتہ نے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کون ہو جے ورثی پر ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتی تمہاری وجہ سے مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے اور اب مجھے جینے سے ڈاٹ نہیں لگتا بس میں جو کہتی ہوں خاموشی سے کرتی جاؤ اور اس ذرا بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا سنیتہ دھرم راج کی پتنی بن کر حویلی پہنچ گئی اور دھرم راج نے شرم و حیاء کو بلائے تاک رکھ کر ایسا جشن منایا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے روپ مطی جل کر خاکتر ہو گئی جے وطی اور مہندرہ کی آنکھیں آنسوں سے جل تھل ہو گئی یہ کون تھی ان کا کردار کیا تھا یہ بات تو آگے چل کر ہی کھل سکے گی لیکن روپ مطی دھرم راج کی وہ پتنی تھی جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا بے ایدیٹی تو اسی کی ہوئی تھی لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ ہر عمل کا ردی عمل ضرور ہوتا ہے دھرم راج سوچتا تھا کے زمانے بھر کا عیاش ہے حسن و جمال کی دیویاں اس کے سامنے ناک رگڑتی ہیں لیکن کچھ اور بھی تھا روپ مطی کو بہت چاہا تھا وہ ایک زمانے میں دھرم راج کی من پسند عورت تھی لیکن خود اس کے من کا مہن کوئی اور ہی تھا اور اس کے دل پر کسی اور کا راد تھا اور اس کا نام سندر ناد تھا سندر ناد پوری طرح روپ مطی کے دل و دماغ میں رچہ بسا ہوا تھا اور روپ مطی ایک لمحے کے لیے اسے اپنے دل سے نہیں نکالا تھا دھرم راج اپنی رنگڑالیوں میں مصروف رہتا تو روپ مطی بھی اپنے من مہن کو مختلف طریقوں سے اپنے پاس بلا لیتی اب جب دھرم راج نئی نویلی سریتہ کے ساتھ ہجلہ اروسی میں موجود تھا تو رہیش گاہ کے خفیہ دروادے سے سندر ناد بھی روپ مطی کے پاس پہنچ گیا سندر ناد کو آج یہ محسوس ہوا کہ روپ مطی کے چہرے پر اس کے استقبال کے لیے وہ تاثر نہیں تھے جو ہوا کرتے تھے اس نے کہا کیا بات ہے آر تمہارا مانو کچھ پریشان لگتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ آخر وہ تمہارا پتی ہے دولت مند ہے بے چارہ سندر ناد کیا چیز ہے یہ بات نہیں ہے سندر ناد اس لڑکی نے میرے مانو کے کمل مرجا دیئے ہیں میں کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی ہوں اور جب میں کانٹوں کے بستر پر لوٹتا تھا اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اب تمہیں خوش ہونا چاہیے بوڑا گد اس اسین لڑکی کے بدل کو نوچے گا اور اس کی آبرو میری آگوش میں ہوگی آہ تم نہ سمجھے سارا اقتدار چھین جائے گا مجھ سے میری کوئی حصیت نہیں رہے گی یہاں تمہیں یہ بات نہیں معلوم لیکن میں جانتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی دھرم راج اپنی دو بیویوں کو یہاں سے نکال چکا ہے یہ تو اور بھی اچھا ہو جائے گا روپ مطی میرا چھوٹا سا گھر تم سے آباد ہو جائے گا یہ تو میری سب سے بڑی آردو ہے کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دے تب تم عورت کو جانتے ہی نہیں میں چاہتی ہوں کہ دھرم راج کو صرف اور صرف میرے چرنوں میں ہونا چاہیے ایسا تو پہلے بھی نہیں ہوا آخر مہندرہ اور جیوتی بھی تو اسی حویلی میں رہتی ہیں ہاں لیکن انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مجھے حاصل ہے لیکن یہ لڑکی اپنی سندھتا کی وجہ سے دھرم راج کو اس قدر متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے اس سے پھیرے کر لیے ہیں اور اب محل پر اس کا راج ہے سندھنات نے واقعی پہلی بار اس عورت کو دیکھا تھا یہ لڑکی جو اسے کہتی تھی کہ یہ قیمتی حویلی اور اس میں مجود اعلیٰ درجہ کا فرنیچر یہ سب بیکار چیدے ہیں اسے سندھنات کی محبت حاصل ہو جائے ایک چھوٹا سا کچھا گھر اسے مل جائے تو یہ سندھنات اس کے لیے سنسار کا سب سے قیمتی انسان ہے واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی سندھنات عورت کو نہیں سمجھتا جبکہ سندھنات کی اپنی کہانی اپنا ماضی محبت سے بھرپور تھا ایک ایسی انوکی عصیت کا مالک جسے ایک مقصود روایت بھی کہا جا سکتا ہے وہ ایک گریب آدمی کا بیٹا تھا اور روب متی ایک دولت مند جاگیردار کی بیٹی دونوں کے راستوں میں دولت حائل تھی پھر روب متی دھرم راج کی نگاہوں میں آگئی اور دھرم راج نے اسے اسے بھی اپنی دھرم پتری بنا لیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روب متی کا حسن بھی بے مسال تھا لیکن دھرم راج اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے کھیل کھیل چکا تھا اور سب ہی جانتے تھے کہ روب متی کا اقتدار بھی آخر کار ایک دن ختم ہو جائے گا سندھنات ہر قیمت پر روب متی کا قرب چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ روب متی دولت کی تلوار سے قتل ہو گئی وہ مقام کسی طور پر رہا نہیں حاصل کر سکتا تھا جس کا وہ خواہش بند تھا لیکن بہرحال اس نے روب متی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ادھر ادھر کی کوششیں کر کے ایک مضبوط حسیت سے نوکری کر لی تھی اور ایک باسلحیت آدمی بن کر دھرم راج کا اعتماد حاصل کر لیا تھا ایسی صورت میں اسے اندر آنے جانے میں کوئی دکت نہیں ہوئی اور روب متی تک پہنچنے کے تمام راستے کھل گئے لیکن روب متی نے اس سے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ سونے کس دیوار میں قید ہے اور روایات کی بھیڑ چڑ گئی ہے دھرم راج کے بارے میں اب سندرنات کو بھی معلوم تھا کہ وہ آجاشت آدمی ہے آج روب متی اس کے منظور رذر ہے تو کل کوئی دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر دھرم راج کی فطرت کے مطابق سندرنات تو اس بات کا منتزے تھا کہ کب روب متی کا بھوت دھرم راج کے سر سے اترتا اور کب اس کی تقدیر کے ستارے جاگتے ہیں لیکن اب صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی تھی روب متی سنیتہ سے رکابت کا شکار ہو گئی اور یہ بات سندرنات کے لیے حیرت کا باعث تھی ایک طرف اس کے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ روب متی جو کہتی رہی ہے کہ اسے دھرم راج سے کوئی لگاؤ نہیں اور صرف سندرنات کو چاہتی ہے تو اب ایک اور عورت کی آ جانے سے یہ رکابت کیسی اب وہ انہی تمام سوچے میں روبا ہوا تھا کہ روب متی نے کہا سنو سندرنات میرا ایک کام کر دو جیون مر تمہارا احسان مانوں گی کیا کام کرنا چاہتی ہو تم سنیتہ کو بہت گھاٹ اتار دو تاکہ میرا راستہ ساف ہو جائے سندرنات نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے روب متی کو دیکھا اور بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس نے حیرت سپ کہا تم یہی کہتے رہے ہونا سندرنات کہ تم مجھے چاہتے ہو میرے لئے تمہیں یہ کرنا ہوگا آخر تمہارے من میں یہ بات ہے کہ میں دھرم راج کو چاہتی ہوں تو اپنے من سے یہ بات کھچ کر پھینک دو ایسی کوئی بات نہیں میں عورت ہوں یہاں راج حویلی میں دوسری عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہی اگر میرے ساتھ بھی ہوا تو بھلا مجھ میں اور دوسری عورتوں میں کیا فرق رہے گا میں یہ بات کیسے محسوس کروں گی کہ ایک شخص مرسی اتنا پریم کرتا ہے کہ میرے لئے سنسار کا ہر کام کر سکتا ہے میں اقتدار چاہتی ہوں مجھے دھرم راج سے کوئی لگاؤ نہیں لیکن عورت ہمیشہ اپنی برتری کی خواست چاہتی ہے میں کسی اور کو برتری نہیں دیکھ سکتی آج میں تم سے اپنی محبت کی قیمت مانگتی ہوں سندہ نات بولو یہ قیمت مجھے دوگے لیکن روح متی ذرا گوھر تو کیا کرو کیا کہہ رہی ہو تم صرف میری بات کا جواب دو کیا تم میرے لئے یہ کر سکتے ہو میں اپنی جان دے سکتا ہوں تمہارے لئے لیکن کسی اور کی جان نہیں لی جائے گی مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں سنو سندر نات میرے اور تمہارے پریم کا بندن اسی طرح بند رہ سکتا ہے سنو سندر نات میرے اور تمہارے پریم کا بندن اسی طرح بندہ رہ سکتا ہے اگر تم میرا کام کر سکتے ہو تو آئندہ میرے پاس آنا ورنہ خاموشی سے یہ حویلی چھوڑ کر نکل جانا کیونکہ اس کے بعد یہاں کی فضاء تمہارے لیے سازگار نہیں ہوگی عورت بپری وی ناغن مر گئی تھی اور سندر ناز سوچ رہا تھا کہ زندگی دینے کی چیز ہے لینے کی نہیں شاید کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ روبمتی کے لیے جان کی بازی لگانا پڑتی وہ ایسا کر ڈالتا لیکن کسی اور کی جان لینا کسی محبت کرنے والے کے لیے ممکن ہی نہیں کیا سوچ رہے ہو روبمتی پھر پھونکاری ممکن نہیں ہے روبمتی جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ ممکن نہیں ہے تو پھر جاؤ بس اتنا ہی کر سکتی ہوں تمہارے لیے کہ خاموشی سے تمہیں یہاں سے نکل جانے دوں چلے جاؤ چلے جاؤ سندر نات نے سوچا کہ اس وقت یہاں سے نکل جائے عورت ناغن سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے ڈس لیا تو بل بھی نہ کھا سکے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ باز صرف روبمتی ہی کی نہیں تھی جے وطی بھی دھرم راج کی منظور نظر تھی یہ الگ بات تھی کہ جے وطی کو آگ کے گرد پھیرے نہیں لگانے پڑے تھے لیکن اسے رانیوں جیسا ہی مان حاصل تھا اور دھرم راج نے اسے وعدے کیے تھے کہ مانی کی میت تو وہی ہے یہی کفیت مہندرہ کی تھی اور ان دونوں کو بھی اسی جگہ جگہ ملی تھی اور بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا دھرم راج سمجھا تھا کہ صرف وہی اپنی من مانی کر رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں تھی یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا تھا اور اب وہ یہاں آگئی تھی جوان جو ان سب سے اقتدار چھین لے گی مہندرہ اپنے حسن میں بے مسال تھی اور اس نے بھی اپنے لیے بند وسکہ رکھا تھا حالانکہ وہ اب بھی بے پناہ خوبصورت تھی اب بھی وہ اس کا وجود گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا جس کی ایک محک دیکھنے والے کو مسہور کر دیتی تھی دھرم راج نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مہندرہ در حقیقت ایک چاند ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے ثبوت بھی ملے تھے لیکن سنیتہ نے سارے چراغ بجا دیئے تھے مہندرہ کا ماضی درہ مختلف تھا حسن و جمال میں یاکتہ مضبوط بدن کی مالک یہ لڑکی ایک ایسے جوتشی کی بیٹی تھی جس کا تعلق براہ راست سیتاروں سے تھا اور جو پیشگوئی وہ کر دیتا وہ بے مسال ہوتی اسی جوتشی کے دریئے دھرم راج سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی اور اسی کے دریئے دھرم راج کی ملاقات سمبولہ مہراج سے ہوئی سمبولہ مہراج بڑی پور اسرار شخصیت کے مالک تھے گھنی دھاری چڑی ہوئی مونچیں انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی سرکھ آنکھیں جن جب مہندرہ نے پہلی بار دیکھا تو ان کا تصور کر کے لرد جاتی تھی سمبولہ مہراج نے ایک بار کہا مہندرہ تیرا پتا جوتشی ہے ستاروں کا حال جانتا ہے مگر ہم وہ ہیں کہ جس کی مٹھی میں ستارے ہوتے ہیں ہم ستاروں کی ترتی بدل سکتے ہیں اور سن کبھی ہماری ضرورت پیش آئے تو ہمیں پکار لینا تیری ایک آواز پر آ جائیں گے ہم بے گرد نہیں ہیں اگر تو ہم سے کوئی کام لے گی تو اس کا معافضہ لیں گے ہم تجھ سے معافضہ کیا ہوگا یہ اس سمیں بتائیں گے جب تیرا کام آئے گا سمبولہ مہراج کو یاد کر کے مہندرہ ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی تھی پہلے تو سمبولہ اسے بہت بڑے دھرم داس لگے تھے لیکن اب جب وہ زمانے سے آشنا ہو گئی تھی تو سمبولہ مہراج کی آنکھوں کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا البتہ وہ جتنے بیانک تھے اسے یاد کر کے مہندر ہمیشہ لرز جاتی تھی اور اس کے پتا نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ سمبولہ مہراج بڑے گیانی ہیں سینک رو بیر ان کے قبضے میں ہیں اور وہ اپنے پیروں سے جو کام چاہے لے سکتے ہیں اور جب وہ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا ہوئی تھی تو سمبولہ مہراج کی آنکھوں کا بھی اس نے جائزہ لیا تھا اور عالم تصور میں ان کا دادہ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ آنکھیں اسے کچھ طلب کر رہی تھی وہ عورت تھی اور ان آنکھوں کا مطلب اب سمجھ گئی تھی ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سمبولہ مہراج سے رابطہ قیم کر کے انہیں اپنی مشکل بتائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سمبولہ مہراج اس سے کیا طلب کر سکتے ہیں فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا عزت و عبرو کی قیمت پر اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے دل کی اندر چھپے ہوئے شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ اقتدار ہی سب سے قیمتی چیز ہے اسے تو اس سے پہلے ہی سمبولہ مہراج سے رابطہ قیم کر کے سارے چراغ بجا دینے چاہیے تھے باقی کیا ہے ایک حق صرف دھرم راج کو معلوم ہو سکتا تھا بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے سمبولہ مہراج کو یہاں لانا ہوگا اور اس کے لئے اس نے اپنے طور پر فیصلے کر لیے مگر بدنصیب اس بات سے نہ واقع تھی کہ بات ایک ایسی لڑکی کی ہی نہیں ہے جو دھرم راج جیسے جاگیردار کی جاگیر پر قبضہ جمانے کے لئے یہاں پہنچ چکی ہے بلکہ اس لڑکی کے وجود میں ایک ایسا شیطان موجود ہے جسے شکست دینا آسان نہیں اور اگر وہ شیطان کے مقابل آئے گی تو اسے بہت خوفنا قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان خوفنا قوتوں پر قابو پاسکے گی یا نہیں لیکن بہرحال عورت ہی فیصلے کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اپنے میکے جائے گی اور سمبولہ مہراج سے رابطہ قائم کرے گی اور جب انتقام پر آ جاتی ہے تو پھر اسے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا اور کبھی کبھی اس انتقام کی تکمیل کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے پر امادہ ہو جاتی ہے مہندرہ نے بھی آخری فیصلہ یہی کیا تھا ادھر دھرم راج سنیتہ میں گم ہو کر دنیا کی ہر شہ بھول گیا تھا سنیتہ زندگی کی ان حقیقتوں سے آشنا ہوئی تھی جن سے پہلے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا لیکن اب اس کے وجود میں ایک شیطان سمایا ہوا تھا جے ورثی اس کی استاد تھی اور اسے بڑے بڑے مشورے دیتی رہتی تھی اور اس نے سنیتہ کے وجود میں کہا تھا کہ یہ بوڑا خوسٹ تیرے جذبات کی پذیرہ ہی نہیں کر سکتا جو ان خون جوان خون کو جوان خون درکار ہوتا ہے اس وقت تیرے لیے ساتھ پرکاش جیون کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے اس کے من کو میلہ نہ کر ذرا سی اکلمندی سے کام لے درم راج کو بے وکوف بنانا آسان کام ہے اسے اپنے سندرتہ کے جال میں اس طرح پھانس لے کہ وہ اکل و خود سے آدھی ہو جائے تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اور جب وہ تیری مٹھی میں آ جائے تو تیرا فرد ہوگا کہ ستھ پرکاش کے لیے راستہ صاف کر دے یہ راستہ تو کیسے صاف کرے گی یہ میں بتاؤں گی ٹھیک ہے جے ورثی اب مجھے کیا کرنا چاہیے درم یاد کو یہ احساس دلا دے کہ تُو اس کی دیوانی ہے اور تُو پھر وہ تیرا دیوانہ ہو جائے گا جے ورثی نے کہا اور سنیتہ کے ہونٹوں پر موسکراہٹ پھیل گئی ماضی کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں آ گئیں کبھی کبھی دل و دماغ پر کوئی تاثر ابرتا تھا لیکن وہ اس وقت اتنی الڑ تھی کہ اس تاثر کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتی تھی البتہ وہ اب دنیا ساتھ ہو گئی تھی یہ ہے کہ سنیتہ بزاتے خود کچھ بھی نہیں تھی وقت نے اسے ڈائن بنا دیا تھا انسانی کون اس کی ضرورت بن گیا تھا اور بھلا اسے اب گناہ کار کی بھلا اسے آپ گناہ کار کیا کہیں گے جس نے ماں کی دودھ کی بجائے ماں کا خون پیا ہو سنیتہ اس قدر گناہ کار نہیں تھی یہ الگ بات ہے کہ جسے کہ جس قفیت کا وہ شکار ہو گئے تھی اس کے بعد انسانی کون اس کی ضرورت بن گیا تھا نا جانے زندگی میں کیسے کیسے اوکھے اور پر اسرار واقعات کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حیثہ ہوتا ہے درم راج نے اسے کہا سنیتہ یہاں آ کر تم خوش تو ہونا جیورتی نے یہ محا سنبھال لیا اور سنیتہ کی آواز میں بولی مہراج ہزار جیون وادنوں آپ پر آپ نے جو مجھے مان دیا ہے وہ بے مثال ہے شکر گزار ہوں آپ کی نہیں سنیتہ شکر گزار تو ہم تمہارے ہیں کہ تم نے ہمیں قبول کر لیا مہراج آپ جو کچھ بھی کہیں پر نہیں سنیتہ ہم اپنے دل کی بات ہمیں کہنے دو جی مہراج سنیتہ یہاں تمہارے دشمن بھی ہیں ہم تم سے یہ بات کبھی بھی نہیں چھپائیں گے کہ ہمارے جیون میں بہت سی عورتیں آئیں وہ آج بھی یہاں موجود ہیں ہماری دھرم پتنی روب مطی ہے اور اس کے علاوہ جے مطی مہندرہ وغیرہ لیکن ہم سچے من سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو مکام ہمارے دل میں ہے وہ کسی اور کا کبھی نہیں ہو سکتا محبت ہے مہراج کی یقین کر لو ہم پر کیوں نہیں ہم جیون بار تمہارے تمہیں اپنا سرساج بنائے رہیں گے پیر کی جوتی ہو مہراج کی نہیں سنیتہ ایسا نہ کہو اچھا سنیتہ تیار ہو جاؤ ہم ذرا سیرو سے حج کرنے جا رہے ہیں کہا مہراج ابھی نہ پوچھو جب ہم تمہیں اپنے من پسند جگہ لے جائیں گے تب تمہیں پتا چلے گا جی مہراج سنیتہ نے جواب دیا درمراج اس کے پاس سے چلا گیا تو جے ورثی نے سنیتہ کے وجود میں کہا خوب تو تو بڑی سیانی نکلی میری ساری باتوں پر عمل کر رہی ہے بہت سمجھدار ہے تو کچھ دنوں کے لئے یہاں سے نکل جانا زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ یہاں جو کھچڑی پک رہی ہے پک جائے کیسی کھچڑی بس تو یہ سمجھ لے کہ میں ہزاروں آنکھوں سے تیری حفاظت کر رہی ہوں تو کسی بات کی فکر نہ کرنا جے ورثی بولی اور سنیتہ خاموش ہو گئی درمراج نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی تھی وہ پریم نگر جا رہا تھا پریم نگر ایک بہتی خوبصورت علاقہ تھا اور درمراج نے وہاں ایک مندر بنوایا تھا جو پریم مندر کے نام سے مشہور تھا پریم مندر میں سوامی پرنامی لال رہتے تھے اور سوامی پرنام لال سے درمراج کو بڑی عقیدت تھی سال میں ایک یا دو بار وہاں ضرور جاتا تھا سوامی اس کی پرکھوں کے ساتھی تھے لمبی عمر لیکن صحت قابل رشک اور پھر پریم نگر ایسی جگہ تھی کہ ایک بار وہاں جا کر انسان کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا سنیتہ جب پریم نگر پہنچی تو اس کا رومان ماہ خوش ہو گیا اب وہ زندگی کی ساری چیزوں میں دلچسپی لینے لگی تھی اور اسے یہ ماحول بے حد حسین لگ رہا تھا پریم نگر میں دھرم راج کا اپنا خوبصورت محل تھا جس میں درجنوں ملازم ہوا کرتے تھے بہرحال یہاں آ کر سنیتہ بہت ہی خوش ہوئی دھرم راج نے اسے پریم نگر کی سار کرائی اور پھر ایک دن اسے مندر لے گیا وہ پریم مندر کے اکمی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور سنیتہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا سنیتہ خموشی سے اندر داخل ہو گئی تو اچانک اس کے اندر موجود جے ورثی نے گھبراتے ہوئے کہا ارے سنیتہ تو یہ کہاں آگئی کیوں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے پریم نگر کی بات کر رہی ہوں تو پھر پریم مندر کی بات کر رہی ہوں یہ مندر ہے سنیتہ مندر ہے تو کیا ہوا پریشانی کی کیا بات ہے یہاں آنے سے پاگل تو نہیں جانتی پریشانی ہی پریشانی ہے یہاں مگر میری بات تو سنو جے ورثی خاموش ہو جا خاموش ہو جا دیکھ وہ پجاری آ رہے ہیں ارے میں تو مر گئی